عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ تیاری کریں ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں جا کر بیٹنا ہے میں خود شہر شہر جاؤں گا خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر کو انہوں نے مسلسل نشانے پر رکھا اور کہا کہ جس طرح اگر کوئی پارٹی اتراز کر دے جج پر تو پھر اس کو کیس نہیں سننا چاہیے اسی طرح سے چیف الیکشن کمیشنر جانب دار ہیں نون لیک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کو استیفات دے دینا چاہیے یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف کیس چلا رہے ہیں نوروی عارفین آپ کو لگتا ہے کہ اب اور کوئی حل نہیں ہے اتنا زیادہ کانٹروورشل ہو چکے ہیں چیف الیکشن کمیشنر جس طرح سے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر پہلے کیس لائے اور وہ بھی عدالت کا فیصلہ تھا پھر ہائی کورٹ سے ہی فیصلہ آیا کہ نہیں سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے تو کہیں لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف انہوں نے کچھ الگ سے رکھا ہوا ہے نہیں بلکل بھی نہیں یہ وہی چیف الیکشن کمیشنر ہے جس کے سامنے فیصل وارڈا کا کیس پینڈنگ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اور فیصل وارڈا جیسا آدمی سینیٹر تک بنا یہ وہی چیف الیکشن کمیشنر ہے جس کے سامنے فورن فنڈنگ کا معاملہ اتنا لیتولال کرتے 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 اتنا عرصہ لٹکتا رہا اور اب معاملہ یہاں آ کر کے پہنچ گیا ہے کہ اب سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آپزرویشن آئی ہے ادروائز یہ کیس کا فیصلہ اگلے تیس دن میں آ جانا چاہیتا اس وقت جس وقت اپنی مرضی کا حالوہ کھا رہے تھے عمران خان سب جب مرضی کا حپا مل رہا تھا تب تک تو چیف الیکشن کمیشنر بہت اچھا تھا ان کے ویڈیو بیانات آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ نکلوا کر کے تو وہ چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں بڑی پیاری بیاری باتیں کرتے ہیں آج چیف الیکشن کمیشنر نون لیگ کا پروردہ ہو گیا اس کا ایجنٹ ہو گیا صرف اس لیے کہ عمران خان کی روزی ماری گئی ہے صرف اس لیے کہ عمران خان اپنا سیوی لے کر کے بیروزگار ہو گئے ہیں ابھی میرے پاس ایک واتس ایپ میسیج آیا کسی نے فرمائش کا ایزار کی ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ زلفی بخاری محید یوسف اور فیصل وارڈا سمیت اپنی برطانیہ سے انگلینڈ سے ادھر سے ادھر سے امریکہ سے جو اپنے لوگوں کو بلا بلا کر کے نوکری دیتی ان کو لے کر کے آپ اسلام آباد میں یا کراچی میں ایک امریکی سفارت خانے کے سامنے جا کے امریکہ برداباد کا صرف ایک نعرہ لگا دیں میں دیکھوں آپ کتنے بڑے غیرت کے سودا گر ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا چیف الیکشن کمیشنر اب امران خان کو نہیں بلا لگ رہا ہے امران خان کو اسٹیٹ کا ہر آرگن اس وقت برا لگ رہا ہے کل میں نے بات کرنے کی کوشش کی پرسوں تو بات ادھوری رہ گئی میں آپ سے اضطماز کروں گا میری بات کو پورا ہو جانے دیجئے گا امران خان کی اس ہیٹریٹ کو لے کر کے امران خان کے مریدین ان کے فالوورز یہ باقاعدہ اسٹیٹ کے آرگنز کے خلاف نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر تو کھل کر کے اوورسیز پاکستانیوں کے شکل میں نہ صرف انہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ جلایا انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف ایسی ایسی وحیات باتیں کی کہ جو آپ سن نہیں سکتے انہوں نے پاک فوج کی شان میں اس طرح کی مغلزات بکی ہیں ماذا اللہ کہ جس کا تصور بھی روح فرصہ ہے ان لوگوں کے خلاف جن کی مدد سے جن کی وجہ سے میں اور آپ آزاد ہیں ہم سکون سے زندہ اپنے گھروں میں سانس لیتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے